آج آپ تمام حضرات چونکہ طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیجیے کہ کتنا ہی بڑھا جھگڑا کیوں نہ ہو جائے لفظ طلاق ہم کبھی انشاءاللہ اپنی زبان پر نہیں لائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق عمومی طور پر عام لوگوں کے ساتھ اور خصوصی طور پر اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا کمال ایمان بیوی سے حسن سو ان دونوں چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جوڑ دیا تو کچھ بھی ہو جائے غلطیاں ہوتی ہیں گھر میں سو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات غلطی ہماری جانب سے ہوتی ہے یعنی مردوں کی جانب سے ہوتی ہے بعض اوقات عورتوں کی جانب سے اپنے بچوں کو پیشے نظر ہوگی اور بچوں کو بھی آپ ایک لمحے کے لیے بعد میں وہ اسٹیپ آتا ہے اس سے پہلے جس عورت کو آپ طلاق دیں گے ہمارے معاشرے میں متلقہ کا کیا اسٹیٹس ہے ہم تو وہ ظالم لوگ ہیں کہ ہم متلقہ سے شادی کرنے کو ایب سمجھتے ہیں تو بھی ویری آنیس ہم وہ لوگ ہیں ہم ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر بیوہ سے شادی کرنے کو کیا سمجھا جاتا ہے پوچھتے ہیں دوست کی شادی ہوئی متلقہ سے کیے تو اس کو فورا بلو ہے کیا تمہیں کوئی کماری نہیں ملی حالانکہ اس کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تھی کہ ایر تم اس کا سہارا بنے بیوہ سے شادی ہوئی فوران ہماری زبان کوئی کماری نہیں ملی حالانکہ تمہیں چاہیے دیں کہ تم اس کی تعریف کرو کہ وہ ایک بیوہ عورت کا سہارا بنا تو متلقہ اور بیوہ ہونا جو ہے یہ فی ذاتی ہی کوئی عیب نہیں ہے اور جو ایک طلاق نامہ متلقہ عورت کے ہاتھ میں آتا ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے کس کا ٹکڑا ہوتا ہے کاغذ پہ طلاق نامہ لکھا اور وہ عورت کو بھیجوا دیا لیکن یہ دنیا کا وہ کاغذ ہے کہ جس کا وزن صرف عورت نہیں اٹھاتی اس کا پورا گمبہ اٹھاتا ہے کاغذ ہلکا ہوتا ہے لیکن طلاق کا جو کاغذ ہے وہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ صرف عورت نہیں اٹھاتی اس کا پورا کمبہ اٹھاتا ہے اس کے گھر والے اٹھاتے ہیں اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے اور صرف اس بات کے اوپر پھر اچھا طلاق گولی کی معنی دی گولی چل گئی تیر کمان سے نکل گیا نکل گیا اب آپ آکے کہتے ہیں میں تو غصے میں تھا تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے میرے پاس ایسے بیسیوں نہیں سینکڑوں بلکہ اب تو ہزار کیسز ہوں گے میرے پاس کہ جن میں لوگ طلاق دینے کے بعد پشیمان ہوتے ہیں اور پھر ایک طلاق نہیں کتنی طلاقیں دے دیتے تھے تین طلاقیں اس لیے تھوڑی رکھی گئی کہ آپ ایک ساتھ دے دے بہت زیادہ جھگڑے ہو گئے کوئی راستہ نہیں تھا تو حکم دیا ایک طلاق طہر میں دے کر چھوڑ دو اس کے بعد عورت کو جب عقل آ جائے یا تمہیں جب عقل آ جائے تو سمپل ہی نیا نکاح کر لو اور اگر عدت کے اندر عقل آ جاتی ہے تو رجوع کر لو نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں دین نے ہمارے لیے اتنی آسانی رکھی لیکن ہم ایک لمحے کے اندر تین طلاقیں دے کر پورے معاملے کو برباد کر دیتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کو تاریخ کر دیتے ہیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں آج کا پیغام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ان کی غلطیاں اگر ان سے ہو جائیں تو افو درگزر کرنا ہے اپنے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں اور اپنی ازواج کی قربانیوں کو نہیں بھولانا آج ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے شام میں رات میں جب الگ میں بیٹھے نا تو ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں ون بے ون اپنی بیوی کی قربانیوں کو لائیے گا اس کی زندگی کو سامنے رکھیے گا کہ اس نے کتنا میرے لیے اپنی زندگی کے اندر قربانیاں پیش کی کتنی قربانیاں دی اور اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر میں اس کا حق ادا نہ کروں تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون اور اللہ نہ کرے کبھی یہ نوبت آ جائے کہ جب بیوی جدا ہو جائے اچھی بیوی انتقال ہو جائے پھر آپ کو قدر پتا چلتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا تحفہ تھی تو زندگی میں قدر کریں ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں اور ہنڈرٹ پرسنٹ بہتری انسان ہم سے بھی غلطی ہوگی ان سے بھی غلطی ہوگی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہئے